بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناوین و سامعین آپ سب میرے پیارے بھائیوں کو میرے طرف سے پہلے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اور میں یمیت کرتا ہوں کہ آپ سب عرب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے میرے پیارے موزز ناوین و گرامی اور میرے پیارے بھائیوں میرے پیارے بھائیوں ربی الاول کی پانچویں طریق کو اور چھویں طریق کو یہ وضیفہ قرآن پاک کا لازمی ادا کر لیجئے گا انشاءاللہ میرے پیارے بہنوں کی اور میرے پیارے بھائیوں کی زندگیاں بدلنا شروع ہو جائیں گی رات و رات ہی ان کا نصیب بدل جائے گا ان کی تقدیر بدل جائے گی اور جیسا یہ وضیفہ کرتے وقت سوچیں گے ان کی زندگیاں میں ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا اج کل کے جہالت والے دور میں میری پیارے بہنوں پر بہت ظلم ہوتا ہے ان کے سسرال والے ان کے ساتھ ذرائی جھگرے کرتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں غالم گلوج کرتے ہیں ایسے میری پیارے بہنیں ڈپریشن میں جا چکی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ میرا ذاتی اور علائدہ گھر حاصل ہو جائے مجھے اور میں اپنے شہر کے ساتھ اللہ گھر میں رہنا شروع ہو جاؤں اگر آپ کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ آپ اپنا ذاتی گھر لے سکیں اگر آپ الرب العالمین پر یقین رکھ کر ہی اس وضیفے کو ادا کر لیتی ہیں انشاءاللہ آپ کے پاس وسائل بھی آ جائیں گے آپ کا اپنا ذاتی گھر بھی انشاءاللہ ہوگا اور سب سسرال والے آپ کے حکم کے گلام بن جائیں گے اگر میرے پیارے بھائی کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے وہ بھی کسی کے گھر میں دھکے کا تفیر رہا ہے کسی کی باتیں سنتے پھر رہا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا اپنا ذاتی گھر ہو اور میں بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اللہ گھر میں رہنا شروع ہو جاؤں میں بھی کسی کی باتیں نہ سنوں میرے پیارے بھائی کے پاس بھی وسائل نہیں ہیں وہ بھی چاہتا ہے کہ اگر بلالامین کی جنب سے ہی کوئی اچھا نیک فریشتہ میرے لیے آ جائے اور میری زندگی بدل جائے انشاءاللہ ربی اول کا مہینہ بہت زیادہ پاک ہے بہت زیادہ اہم ہے عزیز ہے یہ وظیفہ آپ نے لازمی ادا کر لینا ہے ربی اول کی پانچیں طریقوں اور شیمیں طریقوں دو دن وظیفہ کو ادا کرنے کے بعد زندگی بھر آپ مجھے دعائیں دیں گے اور آپ کی زندگییں بھی زندگی بھر کے لیے بدل جائے گی آئیں میں اب آپ کو وظیفہ کی جانب لکھر چلتا ہوں آپ نے وظیفہ کو گھوڑ سے سننا اور آپ نے اس پر عمل بھی لازمی کرنا ہے وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارناولین اور میرے پیارے بہن ہیں اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نہیں ہوای ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کیا ایک ان کو دبا دیجئے کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ سب میرے پیارناولین اور میرے پیارے بہن ہیں انہوں نے میرے پیارے بھائیوں کو بروقت ملتا رہے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ صرف دو دن تک ادا کرنا ہے نمازِ اثر کے بعد یہ وظیفہ کو کرنے کا صحیح دن جو ہے وہ ربی الول کی پانچمیں طریقوں اور ربی الول کی چھمیں طریقوں آپ نے یہ دو دن اس وظیفہ کو ادا کرنا ہے نمازِ اثر کے بعد سب سے پہلے آپ نے تنہائی کا انتظام کر لینا ہے پاک صاف ہو جانا ہے باوضو حالت میں آپ نے اس وظیفہ کو ادا کرنا ہے اور آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے نمازِ اثر ادا کرنی ہیں میرے پیار بھائی اگر اس وظیفہ کو گھر پر بیٹھ کر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ گھر پر بیٹھ کر بھی اس وظیفہ کو ادا کر سکتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر اس وظیفہ کو ادا کریں تو دربالالمین آپ کے زیادہ قریب ہو کر آپ کی دعائیں کو سنیں گے آپ کی دعائیں کو قبول و منذور کریں گے اور ایسے ہی میری پر بہنئیں میں بیٹھ کر سب سے پہلے نماوی اثر ادا کریں اور پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اس وضیفے کو آپ نے ادا کرنا ہے جب آپ نماز سے بھی فارغ ہو گئے تو پھر آپ نے اس وضیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی کی تعداد ہے ایک سو اکیس مرتبہ ایک سو اکیس مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے سب سے پہلے جب آپ نے درود ابراہیمی کو آہستہ آہستہ پڑھ لیا اور پھر آپ نے اس ہی وقت آپ نے ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نظرانہ پیش فرما دینا ہے اور پھر آپ میری پیارے بحنوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں دعا میں آپ نے ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے درود ابراہیمی کا نظرانہ پیش فرمانا ہے جو آپ نے پڑھا ہے ایک سو اکیس مرتبہ اگر ہو سکے تو دعا کو شروع کرنے سے پہلے بھی آپ ایک مرتبہ درود ابراہیمی کا نظرانہ ضرور پیش فرمائیں آپ مختصر طور پر دعا مانگیں اور دعا کو مانگنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور پھر آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے آپ نے یہ وظیفہ ذاتی گھر اور علیدہ گھر حاصل کرنے کے لیے ادا کرنا ہے میرے پیر بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اپنی رات و رات قسمت کو بدلنے کے لیے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے وہ سب معاملات جو ہیں وہ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینی ہیں اور پھر آپ نے سور فاتحہ کی بہتی پیاری آیت پڑھنی ہے اس آیت کی تضاد جو ہے تین سو تیرہ مرتبہ ہوگی تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے یہ قرآن پاک کی بہت پیاری سورت کی آیت ہے جس میں حضر بالعالمین کی حمدو سنا بھی بیان فرمائی گئی ہے حضر بالعالمین کی تریف بیان فرمائی گئی ہے حضر بالعالمین کو اپنی تریف سننا بہت زیادہ پسند ہے اپنے گھنے گار بندوں سے جب حضر بالعالمین کو کوئی پکارتا ہے تو حضر بالعالمین اس کی دعاوں کو قریب سے ہو کر سنتے ہیں اور اپنی تریف کو بھی جب آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یا کنابدو یا کناستائین کو پڑھ لیا تو پھر دوبارہ آپ نے آخر میں ایک سو اکیس مرتبہ ہی درودِ ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے اور پھر دوبارہ آپ نے وہی معاملات کرنے ہیں آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی کو پڑھ لنے کے بعد ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے پیش فرما دینے ہیں نظرانہ جب آپ نے آخر میں بھی ایک سو اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی کے نظرانہ بیان فرما دیا تو پھر آپ نے دربالعالمین کے سامنے تہے دل سے شرمینگی سے آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور پھر آپ میرے پیار بیہنوں نے اور میرے پیار بھائیوں نے اگر ابھی تک میرے پیارے بھائیوں کو اگر ابھی تک اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھنے لگی تو آپ کو مرسمی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی آپ کو سمجھانے کی بھی ضرور کوشش کی جائے گی اور آپ کے سامنے ورسپ نمبر بھی جد رہا ہے آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس وٹی میں ضرور ملاقات ہوگی اللہ نگبان